بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار شاویز سی او ٹاپ ٹین مارکٹنگ آج الحمدللہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جنرل سیکٹری اسلام آباد سٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن تو آج یہ میری آفیس میں تشریف لائے ہیں اسلام آباد سٹیٹ ایجنٹ اسوسییشن کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ ہمارے اسلام آباد کی جتنی بھی اسوسییشنز ہیں جتنی بھی ریالٹرز ہیں وہ اس اسوسییشن کے امریلہ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پوری ٹیم جو ہے جناب چودری مزر صاحب جو ہے وہ ڈی مارکٹنگ کے سی او ہیں اسد عباسی صاحب اسد انٹرپرائزز جناب سیٹی سٹیٹ سے ملک اکرم صاحب اور ان کے ساتھ جو ہے عزیز بلوش صاحب جو ہے یہ اے ڈبلی انٹرپرائزز سے تو یہ ایک پورا گلدستہ پوری ٹیم جو ہے الحمدللہ آج میرے کارپوریٹ آفیس جی الیون مرکز میں جو ہے وہ تشریف لائے ہیں تو آگے ان سے ہم یہ جانیں گے کہ ٹاپ ٹین مارکٹنگ کے آفیس انہوں ہیں کیونکہ یہ ایزا سٹیٹ ایجنٹ سوسییشن کے جنرل سیکٹری ہیں ان کے بعد جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں تو یہ آج میری کمپنی کے بارے میں اور ہمارے بارے میں میرے تمام کلائنٹس کو انویسٹرز کو میرے ویورز کو یہ آگے ان کا بتائیں گے کہ ہم کس قسم کی سروسز اپنے کلائنٹس کو پروائیڈ کر رہے ہیں بہت شکریہ عوض بللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چود ریزاہ درفیق سیکٹری جنرل اسلامباد اسٹیٹ ایجنٹس اسوسییشن آج ہم جی لیون مرکز میں ٹاپ ٹین مارکٹنگ کے آفیس میں موجود ہیں جس کے سی ای او سردار شاویس صاحب ہیں ان کا ایک آفیس ایفٹین مرکز میں ہوئے ہیں پچھلے دس سال سے یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں یہ مختلف سوسائٹیز کے اندر سی ڈی ای سیکٹرز کے اندر ان کی پوری مارکٹنگ کے ایک ٹیم ہے جو یہ اوورسیز کلائنٹس کو اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے یہاں کے لوگ ہیں انویسٹر ہیں علاٹی ہیں ان کو یہ جو سروسیز مہیا کر رہے ہیں مختلف سوسائٹیز کے اندر اور ان کی بڑی اچھی انویسٹمنٹ کر آ رہے ہیں اور ان کو بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں مشورہ دیتے ہیں تو میں ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت کارپریٹ آفیس جو انہوں نے ٹاپ ٹین مارکٹنگ کے نام سے جی لیون مرکز میں بنایا ہے اس کے اس پہ میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ اسی طرح خدمت کے جذبے سے یہ اپنی جو کام ہے کاروبار ہے اس کو بڑھاتے رہیں اور لوگوں کو بہترین مشورہ دیں اور ان کی بہترین جگہ پہ انویسٹمنٹ کرائیں اور آپ بلا جی جگہ ٹاپ ٹین مارکٹنگ میں کسی بھی قسم کے آپ نے جو ریل سٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ ان سے مل سکتے ہیں ان سے مشورہ لے سکتے ہیں ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ اپنی بہترین سرویسز آپ کو پروائیڈ کریں گے شکریہ